سب سے پہلے تو سب کو بہت بہت مبارک ہو آج شوغان کی یکم تاریخ ہے ماشاء اللہ اور ہمیں آپ نے حسن کے لیے یکم شوغان میگار ماشاء اللہ اور اس سے پچھلا جو رجب تھا وہ اللہ تعالیٰ تحمیدہ اور یہ شوغان میری آگر تحمیدہ اور شبزان امتیوں کا مہینہ ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے کہ رسول اللہ سیرہ وآلہ وسلم نے اشارت دایا کہ شوغان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے لوگ اس کی فضیلت سے گافر ہیں حالانکہ اس مہینے میں بندوں کی عمال اللہ رب العزت کی حضور اور برزگارِ عالم کے جانے بٹائے جاتے ہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش لیے جاتے ہیں لہذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل باردہ الہی میں اس حالت میں پیش ہوں کہ میں روزلتی حالت میں ہوں اسی لئے مہدین میں خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابیوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ روزے یعنی رمضان کی دعویہ سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھے ہیں اس لئے کہ شعبان میں بندوں کے عامال اللہ ربو نے ذکی حضور پیش کیے جاتے ہیں اور یہی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد کرنایا اے آئیشہ جانتی ہو یہ پندلوی شب کی جو رائع کیسی ہے حضرت آئیشہ رضی اللہ علیہ وسلم نے محبوب زیادہ بہتر جاتے ہیں آپ فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنایا اس رات جو کینہ رکھنے والا حسد کرنے والا بغست کرنے والا ان کے علاوہ تمام لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے اور اس رات لوگوں کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ کس کے کتنا جینا ہے اس کی زندگی کا رزق کا شادی کا تمام زندگی کے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ اس پندلوی شبان کی رات کر دیے جاتے ہیں اس لئے جائیے کہ اس رات میں ہم عبادت میں مشبور ہوں تو ہماری تقدیر کے فیصلے اوپر لکھے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر فرمایا کہ جو شخص حسد اور تینہ اور بغز رکھنے والا ہے اس کی بخشش نہیں اس کی کوئی مقفلت نہیں ہے تو اللہ تعالی ہمیں حسد بغز تینہ سے محفوظ فرمائے اور آنے والی پندلوی شبان کی رات ہمیں اس میں عبادت کرنے کی پر فکستہ فرمایا پھر آخر اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات چودھویں شبان کی مغرب کے بعد جو رات شروع ہوتی ہے مغرب کے بعد سے اللہ علیہ وسلم آسمان دنیا پر آ کر بکارتا ہے اور فجر تک تلوے فجر تک خندلوی شبان کی تلوے فجر تک اللہ تعالیٰ پکارتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دے ہے کوئی مجھ سے زندگی مانگنے والا کہ میں اس کو زندگی عطا کر دے کوئی صحت مانگنے والا اس کو صحت عطا کر دے کوئی رزق مانگنے والا اس کو رزق عطا کر دے کوئی آفیت مانگنے والا اس کو آفیت عطا کر دے ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں پر ناگے مشہد مندہ ہو کر مافیاں مانگنے والا کہ میں اس کو ماف کر دے اس رات اللہ اگل عزت سارے رات بندوں سے ایک بکار کہتا ہے چاہیے کہ بندے میں ماتل نہ سوائے پڑے ہو اور اٹھ جائے اپنے رب کے حضور اپنے حقیقی مالک کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں عبادت میں مشغول ہو جائیں ذکر میں مشغول ہو جائیں اور اس رات اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں اپنی گلہوں پر معافی مانگ لیں رزق مانگ لیں اور اللہ تعالیٰ سے اچھی نیک اولاد جن کے پاس نہیں اولاد مانگ لیں جن کے پاس اولاد ہے اولاد کی زندگی مانگ لیں جن کے پاس اولاد ہے اولاد کی ہدایت مانگ لیں اولاد کی ہدایت سے بہتر ہے کیا ہو سکتا مانگ لیں اولاد کی ہدایت مانگ لیں اولاد کی کامیابی مانگ لیں اس رات کو اٹھ کر فجر تک مانتے جائے مانتے جائے وہ رب ایسا ہے جو مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے اور جبکہ بندے ہیں ان سے سوال کرو مانگو تو وہ برا سمجھتی ہیں حقیق جاتے ہیں اس نے بندوں کے سامنے اپنے غم اپنی تکلیفیں اپنی کچھ بھی بندوں کے سامنے بیان کرنا چھوڑ کر اس حقیقی دوست حقیقی جو رب ہے جس کے جو صحیح باشیوں کے جو عشق کے لائق ہے جو عشق کے لائق ہے جو عطا کرتا ہے اس کے حضور جھگ جائیں اللہ تعالی ہمارے دلوں کو ہماری نوزیان بچوں کو بچیوں کو ہم سب کا دل اللہ تعالی اللہ تعالی کی طرف راضی فرما دے اس کے محبوب کی طرف راضی فرما دے ہمارے دل سے اللہ تعالی عشق کے فانی کو نکال دے عشق کے فانی جس بھی چیز کا عشق کیوں نہ ہو کسی کو مال و دولت کا رشاہ کسی کو گھر کا کسی کو کاروبار کا کسی کو پیسہ ہوگار کسی کو انسانوں کا عشق ہے اللہ تعالی تماماں فانی عشق کو ہمارے دلوں سے نکال دے عشق حقیقی کی جنگاری ہمارے دلوں نے بڑھتا دے ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے حضور عشق کے سوا کشنا رہے جب ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کے عشق کی چنگاری جل گئی تو دنیا کے ساری رنگین یا خود ہی ریچ لگے گئی کوئی تعریف بھی کریں تو اٹریکٹ نہیں کرتی تاریف تاریف بھی عجیب صحیح لگتا ہے کہ میں تعریف کے لائے کہا کہ وہ تعریف کے لائے تو اللہ کا لائے اس کا محبوب ہے میں تعریف کے لائے کہا ہے یعنی کہ تعریفیں بھی امپریس نہیں کرتی جب ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا سکھ جاتے ہیں اللہ ہمیں سکھا دے صحیح مائلی میں کہ اللہ اور اس کے رسول سے کیسے محبت کی جاتے ہیں کیسے ہم اسے عشق کیا جاتا ہے کہ اس دنیا میں عشق سے تھنگ گئے ہم تھنگ آگئے اسی طرح کی مغرب حضور نماز کیلئے کھڑے ہوتے ہیں سب جانتے ہیں اس بات کو محسوس کیجئے گا آج کے بعد جب نماز کیلئے کھڑے ہوتے ہیں کچھ کرتے باری باری جاتے ہیں جب سجدے میں جھکتے تو کچھ ہلکا پیس ہو جاتا ہے جب یعنی کہ رکو میں جاتے ہیں تو کچھ ہلکا پیس ہو جاتا ہے جب سجدے میں چلے جاتے ہیں تو جیسے پتہ نہیں ہلکا ہی ہو گیا ساری باڈی کا وزن اُتر ہی گیا ہے وہ جو گناہوں کے بہت ہمارے اوپر پڑے رہتے ہیں تو وہ جو جو ہم سجدہ کرتے چلے جاتے ہیں اپنی آج دی کرتی بستی کا اپنی زمین کا اظہار کرتے چلے جاتے ہیں وہ غفور رہی بھٹنے بندوں کو بخشنا چاہتا ہے بخشی سے بہاندے دلاش کرتا ہے ایک ماں یہ سوچ نہیں رہتی کہ میرا بچہ کیا پتہ ابھی معافی کر ماغ لے اتنے بڑے بڑے دل دکھانے والا بچہ ماں کر دی ابھی معافی ماغ لے تو میں اس کو معافی کر دوں پھر جب وہ معافی نہیں ماغتا بڑا ڈھیٹ ہوتا ہے پھر بھی اس کو آہستہ آہستہ ماں آنے بہانے اس کو بلا لیتی ہے تو جرام تعالیٰ تو ستر مو سے زیادہ معافی کرنے والا کیا سی پسل کرے گا کہ میرا بندہ جہنم کی آگ میں جلے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے ڈن لگتا ہے ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے ہمارے دوستوں کو ہمارے بچوں کو اور جو نماز کا توفہ میرا زب کی رات میں آتا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل پہنا ہونے کی توفی بتا کرنا اور آنے والے پندرین شبان کی رات ہمیں عقوب عبادت تھی اور معافیاں اور پانگنے والا بنا دے بس رب کا سوال ہی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دے جو رب کا سوال ہی بن جاتا ہے وہ دنیا سے سوال کرتا ہی نہیں ہے اس کو ضرورتی نہیں پڑتی پھر اس کا دل رج جاتا ہے وہ بھی تو اس کو عطا ہو جاتا ہے اور اگر نہ بھی عطا ہو تو اس کا دل سکون میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو سکون عطا پر بھائے اور اس ماہِ رجب اللہ تعالیٰ نے ماہِ شابان دلوں میں عطا پر بھائیا اس کی ان قیمتی جڑیوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جرود فاق اور ناکے پڑھنے کے لئے ذکر کی محفلت اعطا فرمائے اللہ تعالیٰ کا کنونہ بار شکر ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق اعطا فرمائے اگر عمل یہاں ہے تو کچھ فائدہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہنا ہے عمل سے زندگی بلتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خوابی ہمیں خطرت میں لدوری ہے نبائی سلی اللہ نبینا سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ ملی بانگ کردائیں سلی اللہ